بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کا آج سیکشن نمبر ہمارا 24 اور اس میں سیکشن نمبر 55 سے سٹارٹ ہم کر رہے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی افیشل جب دیوٹی پہ ہوگا اور وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے اور ڈیپیوٹی ڈیڈ وہ بھیجا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور وہ کوئی پرابلم کرتا ہے یعنی کہ وہ فیر اینڈ فری الیکشن میں جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں وہ کوئی روڈے اٹکاتا ہے پرابلم کرتا ہے یا کمیشن اس کو کوئی انسٹرکشن دیتا اس پہ وہ عمل نہیں کرتا تو جب وہ اس کی پی رول پہ ہے یعنی کہ اس کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کمیشن کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگائی ہے تو کمیشن کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کمیشن کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ڈیسپلینری ایکشن کرے اس کے خلاف انکواری کروائے اور یہ انکواری کیسے ہوتی ہے اس کی خلاف ڈیسپلینری ایکشن کیسے انیشیٹ کیا جاتا ہے اور اگر اس اگریوڈ پرسن کو جس کے خلاف یہ ایکشن لیا جا رہا ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ کورٹ میں کیس لے کے جا سکتا ہے یا ٹرائبونل کی طرف کیس کو ریفر کر سکتا ہے تو یہ سارا کا سارا ہم اس سیشن میں ڈیسپلینری پروسیڈن کے بارے میں ہی پڑیں گے سمری میں نے آپ کو بتائی باقی نیٹی گریٹی جو ہے one to one ہم دیکھتے جاتے ہیں an election official appointed or deputed to perform duties in connection with the an election shall be deemed to be under the control superintendence and discipline of the commission یعنی کہ وہ commission کے matahit ہوتا ہے for the period commencing and from the date of appointment or deputation till publication of the name of the return candidate in the official gadget یعنی کہ جب اس کا نام اس میں آجاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ appointed ہے اور اس وقت تک جب تک وہ appoint رہتا ہے اور واپس نہیں department کو کیا جاتا تب تک یہ individual اس کی خسٹری میں ہوگا election کے پاس election commission کے پاس یہ power ہے کہ وہ اس کے خلاب کوئی action دے سکے subsection 2 notwithstanding anything to the contrary contained in any other law the commission may initiate and finalize disciplinary action and impose any penalty against any election official for any act of misconduct provided in the efficiency and discipline rules as applicable to such election official or under any provision of the misconduct under this act یعنی کہ اس act یا پھر disciplinary جو یا سرویس efficiency rules جو لگو ہوتے ہیں اس کے مطابق action لیا جا سکتا ہے and for this purpose the commission shall be deemed to be the competent authority under the sand efficiency and discipline rules or this act تو efficiency اور discipline rules جو ہے یہ service government جو ہوتے ہیں federal service کے employee service rule 1973 اس پہ apply ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی action لیا جا سکتا ہے یا پھر election act 2017 کے مدریے بھی اس individual کے خلاف action لیا جا سکتا ہے subsection 3 ہے the commission may at any time for the reason to be recorded in writing suspend withdraw any election official public servant or any other person in service of the Pakistan یعنی کہ duty پہ ہے elections کے معاملات میں اس کی duty لگی ہے اس کو suspend کیا جا سکتا ہے یعنی کہ election commission کے پاس suspension election کے دوران duty کار رہتا ہے تب بھی اس کے پاس power ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو دوسرا کوئی اور individual بہی دیا جاتا ہے جو اس طرح individual کو ہٹایا جاتا ہے اور ہٹایا کیوں جاتا ہے obstruct یعنی کہ rotate کا ہے روکتا ہے اور prevents یا پھر اس کو روکتا ہے اور attempts to obstruct or prevent the conduct affair and impartial port یعنی کہ جو صاف شفاف election ہو رہے اس کے دنمیان میں وہ problem create کرتا ہے next کیا اور کیا problem کرتا ہے interferes اور attempts to interfere with the voter when he cast his vote جب vote cast کر رہا ہو تو voter راستے میں وہ آجاتا ہے اور اس سے جب vote cast کر رہا تو اس کے لئے problem create کرتا کوشی کرتا ہے کہ vote کسی party کے لئے cast کرے بلکہ اس کو free and fair جو اس کو استعمال کرنے سے روکتا ہے اس کی علاوہ اور کیا کرتا ہے Influences or attempts to influence in any manner the polling staff اور voter یعنی polling staff یا voter کو کسی طریقے سے influence کرنے کی کوشی کرتا ہے ترجیح دیتا کہ vote وہاں پہ cost کرے does any other act calculated to influence the result of the election یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے یہ زائر ہوتا ہے کہ یہ elections کو manipulate کر رہا ہے disobey any order or avoids to carry out any instruction issued by the commission یعنی کہ commission کا order ہے اس کو disobey کرتا ہے یا پھر ان کی ہدایت دیگی ہے sub section 4 the commission may appoint an officer to act as inquiry officer or authorized officer to initiate and finalize proceeding under the efficiency and discipline rules applicable to the election official concerned against whom action has been taken by the commission under sub section 3 or other provision of this act by the or by the returning officer under sub section 6 of the section 54 commission के पास पावार है किसी officer को appoint कर दे as a inquiry officer जो के उसकी inquiry करेगा और election commission को इदाद देगा कि जो भी उसने जिस भी कानून के तायत उसकी inquiry करनी है यानि efficiency and discipline rules पे election act के मताबिक subsection 5 at the inquiry officer or authorized officer shall complete inquiry proceedings under the efficiency discipline rules as applicable to the election official concern or under this act within 30 days of the reference to him and shall submit an inquiry report to the commission within 7 days of the completion of the inquiry जन के inquire officer appoint के जाया जो 30 दिस के अंदर अपनी report बनाएगा और फिर जब report बनाएगी साथ दिनों के अंदर वो commission को अपनी report भेजेगा subsection 6 at the commission may impose any penalty provided in this efficiency and discipline rules as applicable to the election official concerned or any penalty provided under this act to commission के पास ये right है के वो सजा दे जो efficiency and discipline rule में के मताबिक बनती हो या फिर election act 2017 के मताबिक subsection 7 an election official aggrieved by the final order passed by the commission में within 30 days of the receipt of such final order file and appeal in the relevant service tribunal or the पर दिया गया है punishment का वो service tribunal को case refer कर सकता है ले कि जा सकता है appeal कर सकता है या फिर अदालती forum कोई भी इस्तमाल कर सकता है subsection 8 where the commission suspends or withdraws any election official it may appoint any other election official to perform the duty of the election official suspended or withdrawn यानि कि जब duty के दोरान किसी को suspend किया जाता है या उसको हटाया जाता है duty से तो फिर election commission के पास ये power है कि वो दूसरे बंदे को उसकी जगह पर appoint कर सकता है तो आज ये हमारा session यहां पर खतम होता है आप हमारा complete course join करने के लिए हमारे website visit कर सकते है और complete course को access कर सकते है website का अडरा से www.howardacademy.com और हमारा WhatsApp नमबर cell नमबर है 02